میں آنیل شرما پریزیڈنڈ آل جمہو اینڈ کشمیر پنچائت کانفرنس آنفارچونیٹ جمہو کشمیر یونین ٹیرٹری کے اندر پنچ اور سرپینچ ایک طرف جمہو کشمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں گراس رول لیول کی ڈیموکریسی کو مجبوط کرنے کے لیے اور جہاں جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریٹک انسیچوشن مجبوط ہوں اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملٹنڈ آرگنیزیشن اور ملٹنڈ جو ہے پنچوں سرپینچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کا خون بہا رہے ہیں نہتھے پنچوں سرپینچوں کا خون بہا رہے ہیں ملٹنڈ آرگنیزیشن اور ملٹنسی جو ہے اس کے شکار جو ہیں وہ پنچ اور سرپینچ ہو رہے ہیں میری گجارش ہے میری اپیل ہے آنریول ہمارے جساسوی پردان منتری نرندر بھائی موڈی جی سے اور ہمارے آنریول ہوم منیسٹر امیش شاہ جی سے کہ ایک این آئی اے پروپ جو ہے وہ کروایا جائے اس کے اوپر کہ جو دو یار یارہ سے لے کے ابھی تک انتیس پنچوں سرپینچوں کی ہتھیا جو ہے ملٹنڈوں نے کی ہے کیا ان ملٹنڈوں کو موت کے گاٹ اتارا گیا کیا وہ کون کون سے ملٹنڈ سنگٹن ہیں جنہوں نے جو بے قصوروں نہتھے پنچوں سرپینچوں کی ہتھیا جو ہے وہ کی ہے میری ایک بار پھر سے اپیل ہے اپنے ال جی سہوان سے بھی اور خصوصا طور پر پردان منتری جی سے اپیل ہے ہوم منیسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ جمعو کشمیر کی عوام کو اور بھارت کی عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے یہ اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کیا وہ ملٹنڈ جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے پنچوں سرپینچوں کا نہتھے لوگوں کا اور دیموکریسی کے مجبوط کرنے والے لوگوں کا خون جن لوگوں نے بہایا ہے کیا ان کو نیوٹلائٹ کیا گیا کیا ان کو موت کے گاٹ اتارا گیا ہے اور دوسری اپیل میری پردان منتری صاحب سے اور ہوم منیسٹر صاحب سے جی ہے کہ ان پنچوں سرپینچوں کو فوری طور پر جو ہے وہ سکیوٹی دی جائے جن پنچوں سرپینچوں نے اے ڈی جی پی سکیوٹی سے سکیوٹی مانگی ہے ان کو بھی سکیوٹی دی جائے اور جنہوں نے ہمارے پرنسپل ہوم سیگرٹری جو جمعو کشمیر کے ہیں ان سے سکیوٹی مانگی ہے ان کو سکیوٹی دی جائے اور تیسرا جو ہے ہمارے پنچوں سرپینچوں کو جو ہے سکیوٹی جون میں ان کو اکمونیشن سیپرٹ جو ہے وہ دی جائے جی آل جمہور اینڈ کشمیر پنچائد کانفرنس کی اپیل ہے اور آل جمہور اینڈ کشمیر پنچائد کانفرنس تمام چالیہزار پنچو سرپینچوں کو ساتھ لے کر گراس رول لیول کی ڈیموکریسی کو مجبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اس وقت پولٹیکل ورکر اگر جمہور کشمیر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ صرف پنچو سرپینچ کام کر رہے ہیں اس وقت جمہو کشمیر کے اندر اگر پولٹیکل ایکٹیوٹی جمہو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے وہ صرف پنچوں سر پنچوں کے دوارہ ہو رہی ہے اور اس وقت دیش کا جھنڈا جو جہاں جمہو کشمیر کے اندر بلند کیا ہے دیش کے کانسیچوشن کو بلند کیا ہے اور دیش کے سمبیدان کو ماننے والے کے اندر ہو رہی ہے وہ صرف پنچوں سر پنچوں کے دوارہ ہو رہی ہے اور اس وقت دیش کا جنڈا جو جہاں جمہو کشمیر کے اندر بلند کیا ہے دیش کے کانسیچوشن کو بلند کیا ہے اور دیش کے سمبیدان کو ماننے والے پنچ سر پنچ ترنگا جنڈا اٹھا کے پورے جمہو کشمیر میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کی سرکشہ کی جمعباری جو ہے ہماری ہوم منسٹری کو لینی چاہیے